بدماشے ہیں کہ کھنڈی اندر میں گجراوے کھولی گئی کہ میں نے واش روم میں گسی نہیں ہوں کپڑے پا کے باہر نہ جائی بدماشے ہیں کپڑے پا کے باہر نہ جائی گالیاں نکالتی تھی مجھے پسا دیا آپ اس کا ذمہ دار آرٹسٹ کو سمجھتی ہیں یا جو ہیں پروڈیوسر ان کو سمجھتی ہیں نہیں نہیں نا پروڈیوسروں کی گلتی ہے یہ صرف آرٹسٹوں کی یہ زیادہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آرٹسٹیں اس لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں کیونکہ پبلک دیکھنا ہی چاہتی سب کچھ تو اس وجہ سے لیکن یہ اچھی بات ہے ابھی انہوں نے کہا دبٹا لے کے کام کرنا ہے آپ لوگ ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسے ایسے تو بڑی دور کی بات ہے ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں فیملیس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے ابھی میں اس ویک میں جو ہم لوگ ویک جو کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ انہیں بھی دیکھا ہوگا کہ بڑا ساف ستر اور بڑا اچھا کام ہوگا ہے صرف گانے ہوئے ہیں یہاں پہ واقعی ہی گانے جسے کہتے ہیں کام والے گانے ہوئے ہیں کہ گانوں میں کام بھی ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے آرٹ کونسر میں ڈراما چل رہا ہے میں نے بھی آپ کا ڈراما دیکھا بڑا اچھا آپ نے ڈانس کیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ڈانس ٹیچر کون ہیں میں آپ کو سچ بتاؤ تو کوئی بھی نہیں ہے آج تک سیکھا ہی نہیں کچھ پلے ہی نہیں پڑتا کیوں نہیں بڑی زباداست ڈانس کیا آپ نے ٹیچر کے بغیرر تو یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں آپ میری بات پر یقین کریں ٹی وی سے دیکھ دیکھ کے ہاں بات ایسے ہی میں میں نرگز کو دیکھتی تھی جب بہت چھوٹی تھی بس ان کو دیکھتی تھی گانے یہ ولے جو مجرا سونگو تھے ان کو دیکھ وہ میں واش روم میں گز جاتی تھی جب کوئی ایسے باہر گروں میں تو ایسے گانے چلنے نہیں رہتے تھے باہر اگر کوئی ایسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں تو وہ کافی پرانا ہے بہت چھوٹی تھی میں ایسے پنجابی گانے چل رہے اور میں واش روم میں جا کر ڈانس کری جاری نکل باہر نکل باہر میں اچھا اچھا آگئی آگئی میں نے امی نے ایک سراک سے دیکھ رہی تھی مجھے نا کہ واش روم وہ واش روم نہیں تھا میں نے کچھ ایسے تھا کہ ہم لوگ وہاں پر گسل کرنے کے لیے جاتے تھے آگئی آگئی وہ گارہ جیسے چل رہا تھا میں سپیٹو سپیٹ ڈانس کر رہا امی میری نا کہتا ہے بدماشے ہے کہ کرنڈی اندر میں ہمیں مندو میں گانے بہت گھر میں تو چلنے نہیں دیتے تھے اس طرح کے گانے تو وہ باہر شادی تھی تو وہ گانے فل سانڈ میں لگے گلی میں شادی تھی تو ہمارے بلکل گھر میں آواز صاف آ رہی اور میں ڈانس کری جاری وہ تب وہ یہ گانے رہے بے گجرہ بے پھر وہ والا ایک سونگ تھا میری ہکتو کمیز اٹھا آگئے کچھ اس ٹائپ کے گانے تھے تو وہ گھروں میں نہیں چلتے تھے تو وہ باہر لڑکے جب ڈانس وغیرہ کرتے تھے تو وہ باہر گلیوں میں لگاتے تھے گھروں میں گانے نہیں تھے تو وہ چل رہے اور میں ڈانس کری جاری کری جاری کری جاری میں بھولی گئی کہ میں نے واشرو میں کسی نہیں ہوں امی میری گالیاں نکالتے تھے پر امی میرے نہ کہیں کہ خوش ہو رہی ہوتی تھی کہ میری بیٹی خوش ہے تو ابھی میری امی کی دیتھ ہو گئی ہے تو بڑا ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو ہر بات ان کی ایک ایک بات یاد آتی ہے کہ بھئی ایسے کرتے تھے لیکن وہ خوش ہوتی تھی میں کچھ بھی پہنتی تھی مدلک کے اپنے مدلک جیسے ہمارا گھر کا ایک محول تھا اس کے مطابق نہیں پہنتی تھی تو کچھ اوور پہننے کی کوشش کرتی تھی تو اے کپڑے پا کے باہر نہ جائی بدماشے ہیں کپڑے پا کے باہر نہ جائی گالیاں نکالتی تھی مجھے بہت گالیاں پڑتی تھی ایک دفعہ میں پالر سے جا کے کٹنگ کروا کے ہی تو آج بھی کٹنگ کرائی تو مجھے وہ باجہ آدھا پہلے بال لمبے تھے تو میرے بال تھوڑے سے کرلی ٹائپ تھے تو میں پالر کا کام سیکھنے گئی تو مجھے بہار تھا تو میں نے پراندہ پہن لیا تاکہ پتہ نہ چلے مجھے بالوں کا اور جب میں نے بہار ہو گیا تو میں نے پراندہ کھولا تو بال میرے بالکل ایسے چھوٹے ہوئے مجھے اے گیتا ہے مجھے ڈنڈا پکڑا مجھے دو تیر مجھے اس جگہ پہ مارے ٹانگوں پہ مارے مجھے بہار اور تیز ہو گیا پھر اس کے بعد میری کہتی ہے کہ ہون کٹائیں گی وال اوکیڑی بدماش تھی منوداز جنہیں تیرے وال کڑھو دی میں ٹینڈ کر گیا مجھے بہت سکتی تو مجھے بہت پیار کرتی تھی تو ان کی باتیں یاد آتی ہیں اس لیے یہ واقعہ آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ ایسے ایسے گالیاں بھو دیتی تھی تو کبھی کبھی تو ڈنڈے لے کہ میں آگے آگے ہوتی تھی تو ہمیں میرے پیچھے پیچھے جیوٹی لے کہ تو فیشن میں کہ فیشن اتنا کرتی ہے کیوں کرتی ہے ہائے پرا آوے کھڑ گے ہائے ماں پہ ہو گے گا پہ ہو گے گا جوان تھی یہ کی کر دی ہے کی نہیں کر دی کچھ اس طرح کی باتیں تھی ہماری بڑی سادھی سی زندگی تھی اب ایک ہے یہ اس کام میں مر اپنا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اچھا کپڑے پہنتے اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں شکر اس مالک کا کرم اثان ہے بہت زیادہ اچھا آپ سے کومن سنس کے سوال پوچھے جائیں جی کریں لوٹے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اے تو میں نہیں پتا پتا کرو ٹی پورٹ سوچ لو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلو کون سی چیز ہے جو ایک بار گرم ہو جائے اور تھنڈے ہوتے وہ ٹائم لگاتی ہے نہیں پتا سوچیں سوچیں گفت آپ کے لیے گفت ہے اور پھر کانچو ہولی جی کیمرہ باندھ گھر کے دانسو نہیں نا پھر دے ہو جائے نا تو سیدھے سو میں انتے پتا ہے ہولی ہولی خندی ہوندی ہے بڑا ٹائم لے جاندی ہے ایک دفا گرم ہو جائے دماغ نہیں دودھ نہیں چلے آپ اپشن میں دے دو نا مجھے اپشن دے دوں اپشن میں دے دوں گرم استعمال ہوتی ہے اوکے ہر جگہ استعمال ہوتی ہے گر بنانے میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کام اور اوڈ پر بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بجلی تا نہیں نہیں پتا نہیں پتا حال مانگی حال مانگی لوحہ صدیہ ایک دفا وہ گرم ہو جائے تو وہ تھنڈے ہوتے ہوتے ٹائم لگاتا ہے چلے ٹھیک ہے ایسی کون سی چیز ہے جو لڑکیاں دکھا کر لڑکے چھپا کر چلتے ہیں سوچے سوچے لڑکے چھپا کر مجھے نہیں پتا سوچے سوچے بڑا اچھا اس کا جواب ہے میں کوئی آفشوری بندہ دے دیتا ہے وہ آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے سب کے پاس ہے بیگ پس بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا ٹھیک ہے جی آپ کا جواب بالکل اچھے ہی ہے میں دیتا ہوں ناید بتو ہوں گا نا اکی 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 یہ بتائیں کون سا بیگ ہے جو صرف گیلہ ہونے پر کام کرتا ہے ایسا کون سا بیگ ہے جو گیلہ ہونے پر کام کرتا ہے نہیں نہیں سوچیں تی بیک وہ گیلہ ہوگا تو کام کرے گا گرین ٹی بنے گی یا چائے بنے گی آپ دو نہیں آیا نہیں آیا ایک تو آیا ایک کا کیا فائدہ میں نے پوچھنے ہی تین تھے آپ نے ایک بتایا آپ یہ بتائیں میڈم کہ ایسی کون سا چیز ہے جو فریج میں بھی رکھو تو تھنڈی نہیں ہو سکتی فریج میں بھی رکھیں تو تھنڈی نہیں ہو سکتی کیسے کیسے سوال نہیں سمجھا رہے ہیں گرم مسالہ کتنے اچھے سوال ہیں اچھے سوال ہے کی نہیں بلکل ایسی ہے ایسی کون سی چیز ہے جس کو جتنا مرضی مارو اس سے کچھ نہیں ہوتا پر ہمیں بڑا مزا آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں سوچے سوچے بس نہیں سمجھا رہی ہے دماغ ہی نہیں کہوں ڈھول 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 ایسی کون سی چیز ہے میں پوچھتا جاؤں گا کیونکہ آپ جواب بھی نہیں دے دیں مجھے مجھے آئی نہیں رہا تو آپ اپنا ذہن دکھ رہا ہے دماغ لڑائیں کہ یہ کیا چیز ہے دماغ ہی تو نہیں ہے میرے پاس دل ہے بس اچھے ایسی کون سی چیز ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو جھڑتی نہیں ہے ٹوٹ جائے کانچ نہیں وہ الفی سے جھڑ جاتا ہے دل دل پہ جھڑ جاتا ہے دل کیسے جھڑ جاتا ہے دوسری دل پہ جاتا ہے دل پہ جاتا ہے دل پہ جاتا ہے آئے کی ٹوٹے جند ہیں انڈا آپ نے آج تک کتنے لڑکے بسائے میں نے کوئی نہیں پسائے لوگوں نے مجھے پسا کر نکل نکل کے ایک دفعہ میں ایسی ہی نا جاری تھی تو دو آنٹیاں آگئی آنٹیاں آگئی آنٹیاں آنٹیوں نے آگئے مجھے پسا دیا کیسے ساتھ بیٹھ گئی دو سیٹے دینا وہ تین بیٹھ گئی پہلے سے بیٹھ گئی دو اور آگئے میں فس گئی سنٹر میں میں سنٹر میں فس گئی چلے آپ یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں پر لائن ہے ماری آپ میں میں نے تو کبھی بھی نہیں کسی بھی ماری مجھ پر مار دیا بھی لگ رہے آپ کو لگ رہا تا بھی تو بھول ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بھی مزاک کروں آپ بھوٹا نہ منعیے گا تنگ میں ف çocuk میں بھی سوال کروں گا آپ کی خوبصورتی کا کیا راز میں نے کہا وہ زیادہ سوٹی ہوں اور وزادہ غصہ کرتی بھی کرتی ہم پہ only تنگ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کیوں تنگ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں انٹرویو لینے کے لئے اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے کام کے ٹائم آپ آئے ہیں آپ کا یہ بڑا بند ہے وث اس قابل آپ نے سمجھا کہ آپ آکے ہمارا انٹرویو لے رہے ہیں نہیں نہیں آپ اس قابل ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں میڈا ہم آپ کے عزت کرنا ہے دل سے یہ مسکا نہیں ہے یہ حقیقت بات بلکل ایسے ہی ہے میں آپ کو کافی دن سے دیکھ رہی ہوں آپ آتے ہو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سب سے بات کرتے ہو اور یہ بہت اچھا ہے ان کے چینل کو سکرائب کریں اور لائک کریں اچھا میڈا مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنی تھی آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بس اپنے گھروں میں زیادہ دھیان دیں جو آپ کی اپنی وائفز ہیں ان کے لاوہ اور کچھ نہیں ہے اپنی فیملی سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ آتے ہیں آپ لوگ سلو جسٹ انجوائے کریں اور کچھ نہیں ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی نیچرے کے ساتھ ہمیں بہت مزا آیا ہم نے بہت انجوائے کیا اگر آپ کو کوئی بات بلی لگے تو اس کے لئے ہم مزا چاہتے ہیں اگر کوئی اور بات کسی نے پوچھنی ہو تو ہمیں کمرز میں میسیج کریں ہم دوبارہ میڈم کے پاس حاضر ہوں گے اللہ حافظ